اور اس راز کے ساتھ ایک اور راز بھی ہے کہ میرے محبوب حبیب ہے اور حبیب منشے کو جانتا ہے حبیب منشے کو جانتا ہے جو محبوب ہوتا ہے اپنے چاہنے والے کے منشے کو جانتا ہے اس کے رضا کے انداز کو جانتا ہے تو میرے حبیب نے میرے منشے کو جان لیا کہ میرے مولا دینے کو تو پچاس دیا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا ہے وہ عرض کریں گے پھر میں التجا کروں گا تو کم کرنے والا ہے کیونکہ منشاہ حضور پاک علیہ السلام پر آشکار تھا اس لئے زباں بند کی ہوا پس لوڑتے ہیں مرقون سے کرنا چاہتا ہوں جن کو بلا کر جلوہ دکھایا ہے ان کی عزت اوزائی ہے کہ یہ کہیں گے تو اللہ اس کو کم ضرور کرے گا تو یہ بھی دکھانا تھا اور ایک بات یہ بھی دکھانی تھی کہ آپ میراج میں گئے کس کے بلاوے پر اللہ کے بلاوے جبریل کو بھیجا بلائے گئے اب ایک بار تو اللہ کے بلاوے پر گئے تھے کرامیں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں چھٹے آسمان سے پھر کہاں جا رہے ہیں ساتھوے آسمان صدرہ پھر لا مقا اب یہ بار بار جو پانچ پانچ کی کمی کے لیے جا رہے ہیں یہ جبریل کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ نے پیغام دیا تھا کہ پھر آؤ اس کے بنیاد پر جا رہے ہیں نہیں اپنی مرضی سے جا رہے ہیں تو حضور یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ نے بلایا تو گیا مگر میرے رب کے پاس میرا مقام یہ ہے کہ جب چاہتا ہوں جا سکتا ہوں جب چاہوں میرے مولا کے پاس پیش ہو سکتا ہوں اللہ اتنا چاہتا ہے کہ رد نہیں فرماتا دیکھو اکیلا جا رہا ہوں پھر عرض کرتا ہوں سجدے میں سر رکھر میرے مولا کم کر دے اللہ یہ نہیں فرماتا محبوب میں پچاس مقرر کیا یہ بات تو فرشتوں تک بھی معلوم ہوگی اور میرے مقرر کرنے کے بعد میں کم کروں گا تو لوگ تفسیرہ کرنے والے یہ بھی تفسیرہ کریں گے اللہ پچاس کر کے حبیب کی بات پر کم کر دیا تو میری بات کہیں کمزور نہ ہو جائے میں کم نہیں کرتا یہ بھی کہہ سکتا تھا مگر اللہ نے یہ نہیں کہا فرمائے میرے پیارے میں نے تو پچاس کا اعلان کیا ہے آپ جتنی کم کراتے ہو کم کرتا جاتا ہوں میرے محبوب پچاس آپ کی امت پڑے یا پانچ پڑے اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کی بات رد کرنا گوارہ نہیں ہے بس آپ کو خوش کرنا ہے آپ کی مرضی کمی کی ہے تو کم کرتا جاتا ہوں پانچ پانچ کر کے کم کیا پینتھالیس کم ہو گئے پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت پانچ بھی زائد ہے کم کرا لیجئے حضور نے فرمایا نہیں حیاتی ہے اب نہیں جانا چاہتا میں اب پانچ کی کمی کا مطلب بلکل لکھ ساکت کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑی محمد ہے اس کے پیچھے تو اب یہاں پر اللہ نے جواب دیا وہی خمسون و خمسون میرے محبوب یہ ہیں پانچ مگر سباب میں پچاس میں نے پچاس فرمایا تھا نہ میری بات تلے گی نہ آپ کی بات تلے گی میں نے پچاس فرمایا اور آپ نے پینتھالیس کم کروا کے پانچ کر دیا تو پانچ بھی چلے گی پچاس بھی چلے گی آپ کی امت دنیا میں پانچ پڑے گی میرے فرشتے آسمانوں میں پچاس لکھیں گے یہاں سے پچاس جاری ہوا پچاس ہی آئے گا یہاں پانچ پڑو تو فرشتے لوہ محفوظ سے عامال نام نقل کرنے والے تقدیر کے فیصلے نقل کرنے والے یہی نقل کریں گے کہ پچاس سباب اور پچاس ادا ادا میں پانچ سباب میں پچاس اور میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بس میں نے پچاس کہا پچاس کا سباب چھوں گا پڑھیں گے پانچ پائیں گے پچاس کا سباب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک سفر کے ذریعے سے یہ دعمت عطا کیا اور آقا نے فرمایا صلات المعراج الممینین کے نماز مومنوں کی معراج ہے تو ہمیں اس مبارک نماز کی پابندی بھی کرنی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے میراج پاک کے فیض برکا سے ہم سبوں کو مالا مال فرما اس میں دیئے گئے درس اور پیغام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے بیماروں کو تندرستی عطا فرما مقروضوں کو بارے قرض سے سبق دوشی عطا فرما جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں میں رحمت و نوار کی بارید برسا اے اللہ جو لا اولاد ہیں انہیں ایک سال اولاد عطا فرما اولاد کو فرما بردار بنا دے علم کی راہوں کو آسان فرما دے ان کے بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹی میں غیب سے ان کے رشتوں کے انتظام فرما دے جن لڑکوں کو رشتے چاہیے بہتلین جوڑے نصیب فرما اے ارحم الراہیمین بے رہ روی سے ہمیں بچا لے بے حجائی سے بچا لے اپنے گھر کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما سجدوں کی طلب عطا فرما توبہ اور استغفار کا جذب عطا فرما ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گناہوں کو درگزر فرما دے نام اے عمال سے بھی گناہوں کو بٹا دے عالم برزخ و عالم مثال سے بھی گناہوں کو بٹا دے حبیب پاک علیہ السلام کی سچی وفادار غلامی نصیب فرما دے جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ وقت اخیر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما مہشر میں حبیب پاک کی شفاعت عطا فرما طلب نے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالہ کر دے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول بنو دست دامانی علی رسول از تفیلے خاجگانی نخشبن کار دنیا عاقبت محمود باد صلی اللہ تعالی لاخیر خلقہ سیدنا محمد علیہ وسلم ادماعین الحمد للہ رب العالمین